بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بہت ہی چھوٹا سا پیارا سا دو سال کی بچی کا فروگ برانہ آپ کو سکائیں گے تو اس کی سب سے پہلا ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تقریباً ڈیڑ میٹر کپڑا ہمیں چاہیے تو بارہ انچ اس کی چوڑائی ہم نے لے لی ہے ٹھیک ہے سوری بارہ انچ اس کی لمبائی ہم نے لی ہے ڈیڑ میٹر ہمیں یہ کپڑا درکار ہوگا تو چوڑائی ہم نے جتنی زیادہ ہوسا کہ ہم نے چونٹے ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دوسری جانب ہم نے چودہ انچ اس کی چوڑائی لی ہے کیونکہ ہم نے یہ پیٹی بنانی ہے اوپر چھوٹی پیٹی ہم نے وہ بنانی ہے یعنی کہ اٹھارہ انچ اس کی کھول کر لمبائی ہے اس کو ہم پھول کر کے اس کو اس طرح کے سے ہم اس طرح کے لیے کریں گے تو ساڑھے پانچ تقریباً آٹھ انچ اس کی جو ہے نا لمبائی ہے آٹھ انچ اس کی لمبائی اس طرح یہ کچھ اس طریقے سے بنے گا یہ اوپر اس کی پیٹی ہوگی اور نیچے اس کا فروگ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس میامر سے کٹیں گے کہ ہمیں پیٹی جو ہے وہاں پر چھوٹی ہوگی اور جو نیچے فروگ ہوگا وہ تھوڑی اس کی لیند زیادہ ہوگی تو چلیں باقی چیزیں بھی ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا کنٹراس میں بنا رہے ہیں تو یہ ایکسٹر کپڑا ہم نے لے لیا ہے اس کے ہم بازو بنا لیں گے یعنی کہ ہم اس کو کنٹراس میں بنایں گے تو یہ ییلو کلر کا ہم نے بازو بنایں گے اور دوسرے طریقے سے ہم نے ورم فروگ بنائیں گے تو ساتھ سیڈ پر پٹیاں ہم نے لگا لیا ہے اس کی یعنی کہ ہم نے بازو اور ریڈی کٹنگ کر کے تھوڑا تانگ تھا تو ہم نے سیڈ پر پٹی سے لگا لیا ہے تو یہ تقریبا ہم نے بازو بھی اپنے حساب سے لے لی ہیں جتنی انچ مجھے لمبے چاہیے تو آپ اپنے بچے کی حساب سے اس کی میمر کے حساب سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پہ دو سال کے بچے ہے تو اس پہ دو پاکٹس بھی یہاں پہ لگائیں گے تھوڑا سا پیارا لگتا ہے یونیک لگتا ہے تو اس کو ہم ساڑھ سا تقریباً انچ اس کی چڑھائی ہم نے لے لی ہے اور اس کو باکس کی شیئر پہ چار انچ ہم نے اس کی چڑھائی اور آنٹھے جنچ کی لمبائی لے لی ہے اس کو باکسی شکل میں اس طرح ہم بنائیں گے یہ دیکھیں فول کر کے چار انچ ہے اور اس طرح ہم نے اس کو لے لیا ہے اور یہ پٹی ہم گلے پہ لگائیں گے تقریباً دھائی انچ یہ چوڑی ہے اور بہت زیادہ یہ لمبی ہے تقریباً دھائی سے دی انہیں چوڑی ہے اور بہت زیادہ لمبی ہے اس کو ہم نے لمبی سی پٹی لے لی لی ہے ہم نے اس کے پیس جوڑ لی ہے آپ نے اچھے خاصا لے لینا ہے اس کو کیونکہ ہم نے صرف روک کا ڈیزائن بھرانا ہے تو آپ کو یہ پٹی لمبی سی چاہیے ہوگی یہاں بھی یہ دو پٹیاں بھی ہم نے لے لی ہیں یہ بھی ہمیں ڈیزائن کے لیے گلے پہ لگانے کے لیے ہمیں کام آئیں گی یہ تقریباً تین انچ چوڑی ہے اور تقریباً دس سے بارہ انچ اس کی لمبائی ہے یہ دیکھیں تو چلیں یہ دو پٹیاں بھی ہم نے لے لی ہیں جیسے یہ نیچے والا فروک اس طرح چنٹوں میں آئے گا یہ پیٹی اوپر اس کے اوپر اس طرح کیسے آئے گی ساتھ میں اس کے بازو آ جائیں گے دونوں سیڈز پہ آپ کو رکھ کے بتاتی ہوں یہ کچھ اس طرح کیسے ہوگا دوسری سیڈز پہ بھی بازو آئے گا نیچے ہم دو پاکٹس اوپر رکھ لیں گے اور یہ ہمارا کپڑا گلے پہ لگ جائے گا یہ دونوں سیڈز پہ اس طرح پاکٹس لگیں یہ کچھ بن کر اس طرح کیسے بہت پیارا لگے گا آپ چاہئے تو آپ کوئی بھی کنٹراس کوئی بھی کپڑا آپ لے سکتی ہیں تو کسی بھی قسم کا کنٹراس آپ بنا سکتے ہیں تو جیسے کہ سردیاں آ رہی ہیں تو میں یہ سردیوں کے لیے یہ بنا رہی ہوں بہت ہی پیارا یہ لگے گا تو اس پیٹی والے کپڑے کو ہم نے فول کر کے یہاں پہ اب اس گلے کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس کو گلے کے نشان لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ تقریبا میں نے دو انچ چوڑا اور دو انچ لنبائی میں میں نے نشان لگایا ہے بوک کی شکل میں اس کو یوں ملا لوں گی اور گول گلے کی شیپ ہم کٹ لیں گے یہاں پہ ہم شولڈر بھی لے لیتے ہیں تین انچ چوڑائی پہ ہم نے شولڈر کٹنگ کر لی نشان لگا لیا ہے اور چار انچ گہرائی پہ ہم نے نشان لگایا ہے تقریبا پانچ انچ پہ لگا لیتے ہیں پانچ انچ کی گہرائی پہ اور تینے چوڑائی پہ ہم نے لگا کے اس طریقے سے ہم نے نشانوں کو ملا لیا ہے یعنی کہ ہم نے شولڈر کو گرانٹ شیپ میں نشان لگا لیا اب کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ کمپلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے درمیان سے گلے کو بھی گول شیپ میں ہم کٹ کر لیں گے اس طریقے سے یہ سٹیپ وان والی ویڈیو ہے سٹیپ ٹو میں ہم آپ کو اس کی سٹیچنگ بتائیں گے تو یہاں پہ اس کی کٹنگ ہم کپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹی کچھ شیپ میں ہوگی سیڈوں سے اگر کپڑا جڑا ہوئے تو اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں درمیان سے یہ اب ایک سیڈ یعنی کہ فرانٹ سیڈ ہم نے الگ کر لی ہے اور ایک سیڈ ہم نے الگ کر لی ہے یعنی کہ فرانٹ سیڈ تھوڑا سی گہری کٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ گلے کو تھوڑا سا گہرہ ہم نے کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈیزائن بھی بنانا ہے تو درمیان سے بھی ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا یہ دیکھیں درمیان میں ہم پھلی لگائیں لیس لگائیں آپ کو جو پسند ہے آپ نے وہ لگانا ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گی یہ ہماری پیٹے کی کٹنگ ہو چکی ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس پوکٹس ہیں تو پوکٹس کو ہم سلائی کر لیتے ہیں ان کو الٹا پول کر کے اس طریقے سے ہم نے سیڈو سے سلائی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا راؤنڈ شیپ اس طریقے سے تھوڑا سا ہم نے اس کو سلائی کر لیا ہے یہ بوکٹس کے شیپ اس طریقے سے یہ پاؤش سے بن گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک پاؤش سے بن گیا ہے دوسرا بھی ہم نے اس طریقے سے دونوں سٹیچ کر لی ہیں یہ ہماری پاکٹ سٹیچ ہو چکی ہے اب ہم نے جو کھیرا ہے ہم نے وہ لے لیا ہے کھیرے کی نچلی جو سیڈ ہے یہ والی سیڈ یہاں سے اوپر والی سیڈ جو ہے یہاں پہ ہم اس کی چونٹے ہم نے بنانی ہے تو سلائے کو بڑا رکھتے ہوئے میں یہاں پہ سلائے کر لوں گی فول ٹانکہ ہم نے بڑا کرنا ہے فول ٹانکہ بڑا کرنے کے بعد میں یہاں پہ سٹیچ کر لیتی ہوں تو پلیز جو میری چینل پہ نیو ہیں تو موسٹ ویلکم اور میری چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ساتھ میں آل پی بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ چونٹے ڈال دینی ہے ہم نے ایک تھاکہ ہم نے کھینچنا ہے ایک اوپر کا داگہ ہوتا ہے ایک نیچے کا داگہ ہوتا ہے ہم نے ایک داگہ کھینچیں گے اور اس کو اس طرح سے چونٹے بنا لیں گے اور ہم نے آرام سے کھینچنا ہے اتنے زور سے نہیں کہ داگہ ٹوٹنے نہ پائے تو ہم نے آرام سے کھینچتے ہوئے ایک جیسے چونٹے بناتے جائیں گے اس طرح سے اور کمپلیٹ چونٹے ہم بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تو آج کے لیے اتنا ہی آپ نے اگر اس کی کمپلیٹ سٹیچنگ دیکھنی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ ضرور کریے اور یہ سٹیپ ٹو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کمپلیٹ سٹیچنگ آپ نے کیسے کرنی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لیندھی بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اس کی سٹیچنگ کی ویڈیو میں اللہ حافظ